سر تو پھر یہ جو وہاں پر وہ ویواد بڑھا تھا تو پھر دو ہزار تیرہ جو ایک سٹرونگ کرٹک مانے جاتے تھے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہ لگاتار جو ہے دو ہزار دو کے دنگے ہونے کے بعد سے لارڈ آدم پٹل جو ہے آواز اٹھاتے رہے تو دو ہزار تیرہ کی وہ ملاقات پردان منطری موڈی سے کیسے ہوئی تھی کیا ہوئی تھی دیکھئے جب میں پھر اس کے بعد یہ جب ہوا اور یہ پھر بہت سارے دوسرے لوگ انوال ہوئے تو مجھے یہ لگا کہ یار یہ تو لڑائی ہماری لڑائی جو اصولوں کی تھی ہم جو موڈی سے لڑ رہے تھے ایک اصول کے ہم کوئی انجیو تو ہے نہیں کہ ہم کوئی اپنی امارتیں بنانی ہے مجھے بعد میں ایسا لگنے لگا کہ یار یہ تو غلط رخ پہ جا رہا ہے مطلب یہ انجیوز اندر آ گئی ہیں اور یہ مطلب یہاں ابھی رائٹ کے وکٹم کو انصاف دلانا یا ان کی جو مسئیبتیں اس کو ٹھیک کرنا جیسے گھر جل گئے تھے بھئی گھر بنانا ان کی سکولوں کا اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے یہ تو موڈی موڈی چل رہا ہے تو مجھے تب لگا کہ یار یہ ہم کو اس سے دور رہنا چاہیے تو اس وقت اگر آپ کو یاد ہو دوہزار تین میں پتہ چلا کہ بھئی نریندر موڈی صاحب انگلینڈ آ رہے ہیں وہ وائیبران گجرات سمیٹ کے لیے تو مجھے اس وقت احمد آباد کے لوگوں کا کیونکہ میں تو تب بھی میری لڑائی جاری تھی موڈی صاحب کے خلاف وہاں سے مجھے فون آنے لگے احمد آباد سے کرشی سے ہر دن ہر مہینے ہر سال اتنا ہی نہیں آپ کے ریٹائرمنٹ کے لیے بھی پیسے کمانا ہے پھر دیری کس بات کی فریڈم ایپ کو اب بھی ڈاؤنلوڈ کیجئے کہ بھائی موڈی آ رہے ہیں وہاں اور زفر بھائی آپ کم سے کم ان سے ملو تو صحیح اس لیے کہ کیا ہوا تھا دیکھئے یہ جو زمین پہ رہتا ہے انہوں اس کو مصیبت آتی ہے بھائی انجیو اور وہ جو چلاتے ہیں ان کا تو اپنی دکان چلتی ہے زمین پہ تو مجھے لوگوں نے یہ کہا کہ یار اب اب تو رائٹ بھی ختم ہو گئے تھے دوبارہ موڈی صاحب ٹو تھرڈ میجوریٹس جیت کے آگئے لیکن پہلی بار بیٹوین مسلم کمیونٹی این گاندھی نگر اب تو سرکار ہیں اب کوئی مسلمان ایسا نہیں تھا کہ جو اپنی بات کو کیونکہ نہ مسلمان ایم ایل اے تھا نہ مسلمان کوئی ایم پی تھا نہ بی جے پی پارٹی میں کوئی تھے تو بات کریں کیسے بھائی مسلمانوں کی سکولیں ہیں ہسپیٹل ہیں کالیج ہیں روز ہمارا بات کس سے کریں تو لوگوں نے کہا کہ یار زفر بھائی آپ بات کریں میں نے کہا یار میں کیسے بات کر سکتا ہوں میں تو لڑا ہوں ان کے ساتھ لیکن تب میرے خیال میں آیا کہ بھائی کرنا چاہیے اچھا ایک اور ہمارے منٹور تھے ایک لارڈ آدم پٹیل تھے ایک مہش بھٹ صاحب تھے جو بڑی لڑائی لڑائی تھے ہمارے ساتھ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں وہ آنیسٹ آدمی ہے تو میں نے جب یہ بات آئی تو اب بتائیں جو لڑا ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم ملو تو میں نے مہش بھٹ صاحب کو فون کیا کہ بھائی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ موڈی آ رہے ہیں اور یہ معاملہ ہے تو بھٹ صاحب موڈی سے ملنا چاہیے کہ نہیں تو دیکھئے آپ ایمانداری موڈی بھٹ صاحب کی بھٹ صاحب نے کہا یار دیکھو ہم جو لڑا ہیں موڈی کے ساتھ یہ ہماری ایک اصول کی لڑائی ہے اور ہمیں کوئی ذاتی تو ہے نہیں دشمنی اور پھر یہ پوری لڑائی میں ایک سٹیج تو آنے ہی والا ہے کہ آپ کو موڈی کے ساتھ بیٹھنا ہی پڑے گا تو یوں سمجھو کہ you are exercising that option now تو بھلے ہاں ملو اتنے سب کے بہت جد موڈی صاحب تیار ہو گئے وہ بہت بڑی بات تھی مجھے معیش بٹ نے کہا یار پتا نہیں موڈی تیار ہوگا کہ نہیں بات کرنے کے لئے تمہارے سے لیکن وہ تیار ہو گئے جب تیار ہو گئے تو تیہ ہوا کہ فلان دن وہ سین جیمز کوٹ میں ہم ملیں گے اور ہماری وہاں یہ ملاقات ہوئی اور بڑی ڈھائی گھنٹے تک بڑے ہم نے یہ سارے سوال پوچھے ان کو یعنی یہ جو سوال ہے نا یہ ہم نے ایک ایک سوال کا پوچھا کہ آپ کیا کر رہے تھے آپ چیف منسٹر تھے ان کے جواب دیا انہوں نے ہاں ہاں یعنی ہم نے کوئی ڈھائی گھنٹے تک میں تھا میرے ساتھ ایک مولانا عیسیٰ منصوری تھے ایک اور تھے ہم نے زبردست یعنی وہ ایک اور بڑی بات یہ تھی کہ موڈی صاحب ہماری ساری بات سنتے رہے ورنہ ایک چیف منسٹر بول دیتا بھئی ہو گیا ہو گیا چلو ہم بھی یہی سمجھے تھے کہ دو پانچ منٹ ملے گی لیکن بولا کہ نہیں تم کو جو بات کرنیے کرو پوری یعنی موڈی صاحب نے یہ میں نے پہلا موڈی صاحب کے یہ سوال پوچھا کہ آپ کے پاس وقت کتنا ہے میرے لیے تو کہا کہ جب تک تمہاری بات ختم نہ ہو جائے پھر میں نے کہا کہ میں ایک اور بات پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ پانچ کروڑ جو گجراتی کی بات کرتے ہو تو وہ پانچ کروڑ میں ہم پچاس لاکھ ہیں کے نہیں ہیں مسلمان تو بھلے ہاں بالکل تم میرے ہو اس پر موڈی صاحب نے تو پھر ہم کو لگا کہ چلو تو میں نے ساری باتیں کہ بھئی آپ پولیس کو آپ نے یہ دے دیا تھا یہ جو باتیں آ رہی ہیں جو داکیمنٹ میں جو 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 سوال تھے وہ سب میں نے پوچھے تو کہا نہیں یہ جھوٹ ہے غلط ہے الزام ہے پھر انہوں نے کہا کہ یار میں تو تیسرہ ہی دن تھا میرا یعنی میں یہ جو حادثہ ہوا میں نے انہوں نے بتایا مجھے اور یہ سب کے سامنے ہوا ہے بولے پچیس تاریک کو میں نے شپت لی ستائیس تاریک کو حادثہ ہوا پھر مجھے ایک بات انہوں نے کہی کہ چلو سمجھو کہ میں مسلمانوں کے دشمن چلو تو بے اوقوف تو نہیں ہوں کہ جو میں اتنا بڑا پد زندگی میں میں نے نہیں حاصل کیا تھا وہ پہلی بار لیا اور میں ایسا بڑا اتنا بڑا کانڈ کروں تو ہم نے ان کو کہا یہ ہوا یہ یعنی ہر بات ہم لکھ کے گئے تھے ایک ایک بات اور جو وہ ریپورٹ میں بھی تھی وہ ساری باتیں ہم نے پوچھی ان سے وہ ہر ان پنڈیا نے وہ پشاب کی تھی وہ ہم نے کہا سب ہم نے ہر بات ان سے کہی آخر میں انہوں نے کہا مجھے جو ابھی واپس کا انہوں نے کہا کہ بھائی ایک کام کرو دیکھو یار ووٹ مد دو چیف منسٹر تو تمہارا بھی ہوں میں آؤ اپنا کام تو کراؤ مجھ سے مد دو ووٹ بولے ہندوستان کے اندر ہماری جو ڈیموکریسی میں کوئی بھی چیف منسٹر بنتا ہے یا پرائیم منسٹر بنتے ہیں وہ چالیس پرسنٹ ووٹ پہ بنتے ہیں تو ساٹھ پرسنٹ ان کے خلاف ووٹ کرتے ہیں اور مسلمان کتنے ہیں تو کیا میں باقی ہندو جینوں نے میرے ووٹ نہیں کہا میں ان کا بولے تمہارا بھی چیف منسٹر ہوں یار آؤ تو صحیح میرے پاس تو میں نے کہا یار آپ تک پہنچیں گے ایسے ہم پہنچیں نہیں سکتا ابھی پہنچنے میں اتنی مصیبت ہوئی تو انہوں نے پیپر پہ نمبر لکھا اور کہ یہ میرا نمبر ہے آؤ اور وہاں سے ہمارا ایک اور 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 اس پر وہ صحیح رہے بولے میرے پاس آؤ تو صحیح بھلے ووٹ مد دو تو مسلمان تو کبھی ووٹ دیتا ہے بھائی بی جے پی کو ووٹ کتنا دیتا ٹین فیفٹین پرسنٹ بھی لیکن کام تو ہم نے کرائے ایسے ایسے کام کرائے مہدی صاحب کے دس سال میں ہم نے ہے جو آپ سوچ نہیں سکتے تو جب میں جب مہدی کو ملا تو لارڈ آدم بڑے ناراض ہو گئے میرے سے کہ یار یہ تم تم نے دھوکا دیا اور وغیرہ وغیرہ اور میرے کو پتانی بکا ہوا اور یہ سب میرے اوپر الزامات لگاتے گئے لوگ لیکن میں نے لارڈ آدم سے تعلق بنائے رکھا لارڈ آدم اگر آپ کو یاد ہو وہ بھروچ کے ہیں اور ان کے جو نائنٹین سکسٹی ٹو سکسٹی تھری میں چلے گئے تھے وہاں اور ان کے بھائی جو انہیں محمد بھائی پٹیل وہ چھے ٹم ایم اے لے تھے وہاں سے وہیں بھروچ سے ہاں ایم اے لے تھے ابھی وہ گزر گئے اور ان کے ایک بہت بڑی ہسپٹل بھی تھی وہاں تو وہ ہر سال ڈیسمبر میں آتے تھے تو میں برابر جب آتے تھے میں ملنے جاتا تھا ان کو اور میں بولتا تھا یہ ہے وہ ایک بار دو آزار گیارہ میں بولا نہیں تم نے اچھا کیا مجھے انہوں نے کہا کہ بھائی چلو تم آدم پٹیل نے کہا کہ تم نے اچھا کیا تو میں نے آدم بھائی کو بولا کہ آپ کو بھی ملنا چاہیے دو آزار گیارہ میں میں نے کہا دیکھو یہی چیزہ پرائیم منسٹر بننے والے یار آپ بات تو کرو ملو تو صحیح آپ بغیر ملے تو بولے ہاں یار یہ بات بولے اب تو چلو میں نیکسٹ یر آؤں گا تو اپنے پھر وہ دو آزار بارہ اگر انڈ ڈیسمبر میں آئے تو میں ملنے گیا تو میں نے پھر کہا کہ آدم بھائی آپ کو ملنا چاہیے تو بلے ایسا تو اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ سب نے بولا نہیں نہیں بت ملنا بولے موڈی کو ملنا بالکل آپ مت ملنا اس وقت میں نے آدم بھائی کو ایک بات کہی کہ دیکھو اگر آپ کو قوم کی ہمدردی ہے مسلمان قوم کی تو آپ ملو اس لئے کہ آپ وہاں کے سان سے دو اور موڈی صاحب کل کو پرائیم منسٹر بنیں گے تو آپ جو بات کر پاؤ گے ان کے ساتھ وہ قوم کو فائدہ ہوگا لیکن اگر آپ کو اپنی کانسٹیٹونسی کو کرنا ہے تو مت ملو اس لئے کہ جس دن آپ ملو گے تو آپ پر بھی یہ الزام آئے گا آدم پٹیل بھگ گیا لارڈ آدم یار آپ بتاؤ اتنے سالوں کا ایم پی اور وہ جیک سٹو کے ساتھ اٹھنے والا اس نے کہا نہیں لگاؤ موڈی کو فون میں نے ان کے گھر سے موڈی صاحب کو فون لگایا اور میں نے کہا لارڈ آدم پٹیل بھولے کب آنا چاہتے ہیں تو پھر ایک ڈیٹ تے ہوئی اور ہم لوگ ملے ملنے کے بعد مجھے بہت لمبی چوڑی بہت باتیں ہوئیں موڈی اور آدم بھائی کے آدم بھائی نے ان کو دعوت دی کہ تم پرائیم منسٹر تو بن نہیں والے ہو یہ بات ہے دوہزار تیرہ جنوری بھولے جب تم آوگے انگلینڈ تو میری دعوت بلیک بن میں بڑا اچھا رہا انہوں نے باتیں کی انہوں نے بھی سوال پوچھے یہ ہوا اور وہ ہی جیسے اب لارڈ آدم تو ان کے سب کے وہ تھے نہیں پوری اس کے بعد ایک اور بڑا کام کیا انہوں نے دیکھ ہے لارڈ آدم نے اگر آپ کو یاد ہو 2013 میں وارٹن یونیورسٹی نے کرشی سے ہر دن ہر مہینے ہر سال اتنا ہی نہیں آپ کے ریٹائرمنٹ کے لیے بھی پیسے کمانا ہے پھر دیری کس بات کی فریڈا میپ کو اب بھی ڈاؤنلوڈ کیجئے موڈی صاحب کو انوائٹ کیا تھا ایک لیکچر کے لیے اور دو دن پہلے کینسل کر دیا لاز مومنٹ میں کینسل کر دیا اور ریزن یہ دیا کہ وہ 2002 کے رائٹ میں انہوں نے تو ہماری جب بات ہوئی میں نے کہا یار جب تم نے ان کو بلایا تھا تو 2002 تو ہوا ہی تھا نہیں اب سیڈنلی یہ غلط بات ہے یار آدمی کو بلا کر اس کو انویٹیشن کو کینسل کرنا تو لارڈ آدم نے کہا نہیں یہ غلط ہے لارڈ آدم پٹیل نے وارٹن یونیورسٹی کو لیٹر لکھا کہ تم بہت غلط کر رہے ہیں میں تو موڈی سے لڑا تھا اور 2002 ہوا بالکل ہوا اور لیکن اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ 2002 کے بعد اس آدمی کا کنڈک کیا ہے تو یہ شوٹ گف چانس ٹو ہم ولی یہ آپ نے بہت غلط کیا ہے and i as a بریٹش پارلمنٹیرین i object to this وہ ہے لیٹر ان کا تو یہ اب یہ دیکھئے کہ یہ جو ریپورٹ ہے جو دو آزار پیج کا اس کے جو آرکیٹیکٹ ہے وہ تو لارڈ آدم پٹیلتے ہیں اور وہ تو مل گئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں بھائی تم صحیح کر رہے ہو he died in 2019 انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوٹ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر